بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآنی فارمولے ہیں یہ مزیر فارمولے نہیں مفید فارمولے ہیں یہ پرمنن فارمولے ہیں ریگولر فارمولے ہیں دائمی اور عبدی فارمولے ہیں جو قرآن مجید نے ہم سب کی نجات اور کامیابی کے لئے پیش کیے ہیں میں نے رسے کی اس سے پہلے بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے دوزخ بھی دوزخ سے بچنے کا فارمولہ گناہوں سے بچنا اور جنت کے حصول کا فارمولہ کیا ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا قرآن مجید میں ایسے فارمولے جنت کے حصول کے فارمولے کئے بیان کیے ہیں انہیں میں سے ایک فارمولہ یہ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کو ترنے سورہ بقرہ کی آئیت نمبر بیاسی میں یوں بیان فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور آمالِ صالحہ انجام دیئے نیک آمال کیئے پس ایسے ہی لوگ جنتی ہیں پس وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جنت کا آرام جنت کے مزے جنت کا لطف جنت کا امن جنت کی سلامتی جنت کی راہتیں جنت کی نعمتیں اور جنت کے ماحول میں رہ کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں جنت کے حر و غلمان سے مستفید ہونا چاہتا ہوں جنت کی ترکاریوں سے جنت کے پھل پھلاریوں سے جنت کی میٹھے پانی سے جنت کی بہترین شراب سے جنت کی مفید شہد سے جنت کے بہترین اور مقوی اور لذیز دودھ سے جب مستفید ہونا چاہتا ہوں اور جنت کے قیمتی سے قیمتی سونی اور چاندی سے بنے ہوئے ہیرے اور جواہرات سے بنے ہوئے مرسا جنت کے گھروں اور محلات سے مستفید ہونا چاہتا ہو اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہو تو قرآن مریض نے اس کے لئے بہترین فارمولا دیا وہ یہ کہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رہے اللہ پر ایمان رکھے اور عامال صالحہ اختیار کرے نیک عامال کا اختیار کرنا اور ایمان والی زندگی بسر کرنا یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آدمی جنت پاسکتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت کا حق دار بن سکتا ہے یہ قرآن مریض کے فارمولے ہیں ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعبانا ان الحمد للہ رب العالم